آپ کو مسجد سے گھروں کا محول بتاتا ہوں ہمارے گھروں کا محول بھی بڑا طرح ہے اور وہاں بھی شرمندگی کا جو محول ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اور بلخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے یقین مانو یہ تو انتہائی ظالم معاشرہ ہے میں نے کیمری یونیورسٹی کے ایک ریسرچ پڑھی ہے وہ کہتے ہیں ساٹھ فیصد بچیاں سسرالی روائیوں کی وجہ سے دکھی ہیں بہو سے چینی کا کام ٹوٹ جائے نا تو ساس کہتی گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی جو ماں نے دیئے ہیں وہ استعمال کرو کسی بات پر جھگڑا ہونا تو ہم کہتے ہیں بولاؤ اس کے پشلوں کو تر تر زبان چلتی ہے یہ سکھا کے بیٹھا ہے مانا کہ جو وہ بڑی لادلی تھی کچھ کمیاں رہ گئی اس کی تربیت میں لیکن آپ کو کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ گھر میں آئے ہوئے مہمان سے بات کس لہجے میں کرتے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں تمہارے تین باپ ہے ایک جس نے تجھے تعلیم دی ایک جس نے جنم دیا اور تیسرا جس نے تجھے بیٹی دی اس باپ کی بھی قدر کیا کرو تر تر ہماری زبانیں چلتی ہیں اور آخر پہ وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں چلو جی ایک دفعہ ماف کر دو اپنی پگڑیاں اتار کے قدموں میں رکھتے ہیں بوڑی ماں دوبٹہ رکھ دیتی ہیں اور پھر وہ رونت بڑا لہجہ سامنے آتا ہے یہ آخری بار ہے آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا اور پھر وہ بوڑے اپنی بیٹی کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے ہیں بیٹے سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی سفید پہن کے قبروں میں چلی جانا وہ بیٹی بھی کہتے ہیں یہ کیسے ماں باپ ہے پہلے میں رسوا ہوئی پھر میرے سامنے ہی نے رسوا کیا گیا کبھی تو میں گھر کی رونت تھی جگر کا ٹکڑا تھا کیا یہ مجھے دو وقت کا کھانا نہیں دے سکتے رہنے کے لیے ایک چار پائی بستر نہیں دے سکتے وہ بیٹی کو سمجھاتی ہیں بیٹے طلاق یافتہ بیٹی کو ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرتا ہم کہتے ہیں ضرور اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی اور کبھی اس کمینے سے بھی پوچھا جس نے طلاق دی ہے لوگ ہمارے پاس مسائل لے کے آتے ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دی جا رہی ہے اور پھر بوڑے ماں باپ یہ بھی کہتے ہیں بیٹی اگر تُو طلاق لے کے آگئی نا تو تیری دو چھوٹی بہنیں ابھی گھار میں بیٹھیں ہیں ان کا رشتہ کون لے گا اور کچھ بیٹیاں ایسی بھی دکھی ہیں میرے بھائی جن کے بھائی شرابی ہیں کچھ بیٹیاں ایسی جن کا باپ شرابی ہے ساری زندگی شرابی کی بیٹی کہلاتی ہے ساری زندگی شرابی کی بہن کہلاتی ہے میں ہاتھ جوڑ کے اس مجمے میں اگر کوئی بھائی شرابی ہے تو ہاتھ جھوڑ کے کہوں گا اپنی بہن کے حال پہ رہم کرو اس مجمع میں اگر کوئی باپ شرابی ہے تو ہاتھ جھوڑ کے کہوں گا خدا کے لیے اس بری عادت کو چھوڑ دو وہ تو پہلے ہی بڑی دکی ہیں لیکن ہمارے روئیوں کی وجہ سے انہیں ساری زندگی تانے سہنے پڑتی ہے